اب جیسے ہماری بہن نے کہا کہ یہ سیدوں میں سے ہیں، سیدوں کو اِن کا ایک تھوڑا زیادہ فائدہ عام آدمی کے نسبت ہو جاتا ہے۔ عام آدمی میں اور سید میں کیا فرق ہے؟ کہ یہ جو سید ہوتا ہے اب یہ جو بی بی فاطمہ حضور کی صاحب زادی۔ وہ بطول تھی، بطول اس کو کہتے ہیں جس کو مہواری کا خون نہ آتا ہو، یعنی جس کو منسز نہ ہو تو عربی میں اس کو کہتے ہیں بطول۔ تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لختِ جگر ہیں صاحب زادی ہیں، فاطمہ تا زہرہ، اُن کو منسز ہی نہیں آتے تھے، بطول کا مطلب یہی ہے، اُن کو منسز ہی نہیں آتے تھے۔ اچھا اب اگر منسز نہیں آتے تھے تو اولاد نہیں ہو سکتی، منسز کیوں آتے ہیں؟ جب عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو منسز کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہ خون جو باہر نکلنا ہوتا ہے، اُس سے اب وہ بچہ بن رہا ہے۔ تو اگر کسی عورت کو منسز ہی نہیں آتے تو اُس کے اولاد بھی نہیں ہو سکتی، یہی ریالیٹی ہے، ریالیٹی بھی یہی ہے نا، تو بی بی فاطمہ تا زہرہ سیدہ بی بی، اُن کو مہواری خون نہیں آتا تھا۔ لیکن وہ سلطان الفقرہ تھی، اُن کے اندر طفلِ نوری تھا، اللہ تعالیٰ کا وہ نوری عکس تھا۔ نبی پاکﷺ کی چہیتی بیٹی تھی، آپﷺ ان سے محبت بھی فرماتے ہیں، تو بی بی فاطمہ کی رگ رگ میں نور شامل تھا۔ اور جو بی بی فاطمہ کے اولاد ہوئی ہیں، جیسے امام حسین علیہ السلام ہیں، امام حسن علیہ السلام ہیں اور پھر سیدہ زینب ہیں، سیدہ کلسوم ہیں، یہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں بی بی فاطمہ سے، اِن میں وہ خون والا نطفہ نہیں تھا، اِن میں وہ نور والا نطفہ تھا، یہ نوری بچے تھے۔ دیکھ بھائی، اگر عورت کو مہواری کا خون آتا ہی نہیں ہے، تو بھلے شوہر ٹھیک بھی کیوں نہ ہو، وہ عورت پریگننٹ نہیں ہو سکتی۔ تو صوفیوں کا گمان یہ ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں، امام حسن، امام حسین اور جو دیگر بچے ہیں بی بی فاطمہ کے، یہ نوری نطفہ ہے۔ اِن کے وجود میں نور تھا، ٹھیک ہے؟ اِن کے وجود میں نور تھا۔ اچھا اب اِن کی جب آگے شادیاں ہوئی ہیں، جیسے امام حسن کی شادی ہوئی، امام حسین کی شادی ہوئی، پہلے میں آپ کو امام حسن کی بات کرتا ہوں۔ امام حسن نے دو سو شادیاں کی، کتنی؟ امام حسن نے دو سو شادیاں کی، اب کسی کو پتہ نہیں دو سو شادیاں کیوں کی، ایک ولی گزرے ہیں، اُنہوں نے روحانی طور پر امام حسن سے رابطہ کیا۔ اور پوچھا کہ حضرت آپ نے دو سو شادیاں کیوں کی، تو اُنہوں نے کہا کہ بھئی ہم آلِ فاطمہ ہیں، ہمارے اندر نور ہے۔ تو اُس کی وجہ سے میں نے دو سو شادیاں کی، تاکہ یہ نور کم سے کم امت کے دو سو افراد تک تو پہنچ جائے، اُن کی کوک نورانی ہو جائے۔ اُن کی کوک نورانی ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو شادی کی وہ بھی امت کی تھی نا، اہلِ بیعت کی تو نہیں ہو سکتی تھی نا، اُن میں تو نور نہیں تھا نا، امام حسین تو نور تھے، وہ نور نہیں تھا۔ پھر جو اُن سے اولاد ہوئی، نوری انسان حسین اور اُن کی زوجہِ محترماتی شہر بانو، اُن میں تو نور نہیں تھا، نور اور مٹی ملا، جو اولاد ہوئی تو اُس میں نور کی تعداد کم ہو گئی۔ بھئی نور اور مٹی کا ملاب ہوا نا، تو نور کی تعداد کم ہو گئی، پھر اُس اولاد نے اور آگے شادی کی، پھر نور اور مٹی کا ملاب ہوا، پھر نور کم ہو گیا۔ تو اِس طرح وہاں سے لے کر اب تک یہ نور کم ہوتا چلا آرہا ہے، یہ نور کم ہوتا چلا آرہا، اِس کا فائدہ سعداد کو یہ ہوتا ہے کہ اِن کے جو خون ہے اُس کے اندر نور کی انسیت موجود ہوتی ہے، یہ اسمِ اللہ کو جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ عام آدمی میں نور نہیں ہوتا نا تو اُس کو دیر لگتی ہے، تو یہ اُس نسل سے آرہا ہے چلتے ہوئے جس میں نور تھا، اُس نسل سے چلتے ہوئے آرہا ہے نا تو اُس کی وجہ سے اِن کے لیے زیادہ آسانی ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اِس راستے میں چلنے کے لیے محنت سبی کو کرنی پڑتی ہے، سید ہو یا عام آدمی ہو، جہاد نفس کے ساتھ سب نے کرنا ہے، نفس کا تذکیہ ہم سب نے کرنا ہے، اپنے نفس کو پکڑنا ہے۔ یہ نفسی تو ہے جو ہم سے سب کچھ کرا رہا ہے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ نفس سے ہمارا برائی کا حکم کرواتا ہے زبردستی، نمود و نمائش ہم سے کرواتا ہے۔ ہمارا جی چاہتا ہے جب ہم نماز پڑھیں تو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں، لوگوں کو پتا ہو کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ نہیں یہ سارے انسانوں کو یہی حال ہے نا، کیونکہ یہ جو ہمارے اندر نفس ہے یہ ہم کو برے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور ریاکاری سب سے برا کام ہے، اللہ تعالی نے ریاکاری کو شرک کے برابر میں رکھا ہے، ریاکاری، اگر ہم نے کسی کو کچھ مدد بھی کرنی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس حال سے دو تو اس کو خبر نہ ہو۔ ہم تو سیلفیں بنا رہے ہیں مدد کرتے ہوئے، فیس بک پہ لگا رہے ہیں، انسٹیگرام پہ لگا رہے ہیں، دیکھو جی میں نے اس کو یہ دیا ہے۔ لیکن اسلام میں نہیں ہے یہ، اسلام میں ہے کہ اس حال سے دیا تو اس کو خبر نہ ہو۔ تو جانے، تیرا رب جانے، اس کی عزتِ نفس مجرور نہ ہو جس کی تُو نے مدد کی ہے۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے نا، کیا بیڑا غرق کر دیا ہم نے۔ ملتا ہے ملتا ہے اور پیسے ملتا ہے